جیون کی راہوں میں کیا رنگ میں دیکھ لے تو تو حریم کے بارے میں سوچتا ہے نا نہیں جانتا عمل عدل حریم کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تو حریم سے بہت محبت کرتا ہے شج تیرا پی دماغ چل گیا تو بھی کیا بہت حریم کے سامنے تیرے لہجے کی کھنک اور تیرے چہرے کی دمک کچھ اور ہی ہوتی ہے خیام میں نے تجھے اس کے سامنے سراپا محبت میں ٹھلتے دیکھے تو ٹھیک بھی ہو تو حدیل جو چاہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور دیکھ خیام محبت میں انسان کو تھوڑا بہت خودخرص تو ہونا ہی پڑتا ہے اس وقت تو اپنے سے بہت کسی کے بارے میں مت سکتے ہیں ایسے بھی زندگی اتنا وقت ساتھ کزارنے کا موقع کسی کسی کوئی دیتی ہے دل بھر گیا ہے یا بدل گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے دو دن سے میں سے ملاقات جو نہیں ہوئی لیز عائشہ اس وقت مجھے تنہائی کی ضرورت ہے کیا بات ہے شویف بہت پریشان دکھ رہے ہو میری پریشانی کا حل کم از کم تمہارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے تمہاری پریشانی کا باعث نہیں فرنہ اس کا حل میرے پاس ضرور ہوتا ہے چاہے پی ہوگی؟ دل چار دن بڑکر نہیں ہوں آپ آج اتنی جلدی کلاس میں کیسے آگئے؟ پلیس سٹ آم Our study object today is to know people's expectation level of winning an approximate amount of cash The area coverage will be names of shopping malls like millennium malls, dolmen malls, park towers, awami markas forum etc etc The research methodology is face to face interviews basically were conducted with the target respondents in which the following information was sought Consumer habits What is the result of making a relationship Regarding participation in price schemes The most desirable price amount This was tackled through an open ended question Consumer perceptions regarding the impact of specific amounts that is rupees 0.5 million which is 50 lakhs and rupees 10 million which is 1 crore in their lives And in the end We have been hard to see these tables We reached a conclusion that 69% of people take part in lucky draws and price creams very often If you didn't forgive me If you didn't forgive me then I will go to the sea If you didn't forgive me I will go to the sea 77% of women are seen as the most active participants which is 50 lakhs With the sea 跟我 The most meaningful I know You have been By the sea You have been The most meaningful In the sea Both پلیز مان جاؤ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں تو ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ کینسر کی نشانی بھی ہو سکتی ہے آدل آپ کا کیا مسئلہ ہے اردو والی گلٹی نہیں میں اس وقت ایسے دوراہے پکڑا ہوں حریم واپس میں جانا نہیں چاہتا آگے تم پڑھنے نہیں دے رہے اور ایسے گروری گلٹی ایسے گروری گلٹی سارا کسور میرا ہے کسور یقینا میرا ہے مکر کیا اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی کیمت عمر بڑی چکا ہوں فرنس فور ایور فرنس فور ایور اے سارا اے سارا اے دونوں کلاس سے باہر جا سکتے ہیں موسیقی مجھے بہت عرصے بعد انزازہ ہوا ہے یہ ضرورت میری نہیں تھی تمہاری تھی سٹو پک چھوئے اپنی آواز اپنے قیدار کے برابر رکھو گری ہوئی کیا قروع میں یہ قروع میں یہ سکونر تمہیں یقین آیا ہے یقین مجھے نہیں اسے دلاؤ جو کہ کہنے کو تو تمہارا شاگرد لگتا ہے مگر اصل میں تمہارا بھی استاد ہے تین بیچز ہیں تمہارے اور ساٹھ سٹوڈنٹس پھر بھی اسی کا نام کیوں لیا تمہیں کیونکہ تمہارے دل میں چور ہے جہاں آ رہا تب ہی وہ اتنی رات کے تمہیں پون کرتا ہے بہت بڑا مہتان لگا ہے تو مجھ میں میں دوسری شادی کرو جاؤں موسیقی 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 میرے پاس تمہارے لیے آدل کا ایک مسیج ہے آدل کا مسیج ہے تمہیں تو پتہ ہے جس چیز کے پیچھے پر جاتا ہے آف کورس اسے تو سب آتا ہے سوائے ہارنے کے اس پر ہم لنچ پر بحث کریں گے عادل کہہ رہا تھا کہ تو میرے ساتھ زوب پہنچ جاؤ تو ہمیں وہیں جوائن کرے گا بی دیر پارکنگ لٹ 1.30 موسیقی which concludes our lecture on Andy Warhol okay now people ہمارے پاس 6 ہاتے رہ گئے please یہ نہ سمجھیں Usman and Faruk میں آپ کو بتا دوں کہ please you have to concentrate اس طرح مجھے C- نہیں چاہیے this is your last warning anyway so what i was saying was کہ 6 ہاتے رہ گئے please i hope کہ آپ صرف صرف libraries اور اپنے studios میں ہیں practice کرے ہیں it's gonna be very tough میں آپ کو اب سے بتا دوں anyway Aman اتنا ضروری کیا ہے کہ میں lecture zara شروع کر لوں اس کے بعد آپ مجھے پوچھتے ہیں what's the problem 3 ہوتے ہوگے bookshop والے کے پاس pop arts I've been busy میں ویکنڈ کے بعد آپ کو نوٹ سنا کر دے دوں گی ٹھیک ہے اچھا now today آپ اگر مجھے اجازت ہو تو میں پشک کر لو thank you so much we're going to talk about the con artist لگتا ہے لگتا ہے تیری اور تیچر جہاں رکی خوب لگی بڑی گا باس ali hello ali yes thank you very much we're going to talk about the con artist ali in fact why don't you tell me about the con artist what do the con artist jeevan کی راہوں میں کیا رنگ